جی ناظرین دیکھنے سننے والو کشمیر ورل نیوز کی جانب سے آپ کو اسلام علیکم آصف محمود براٹری برمیگم سیٹی سنٹر سے میں آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ یکم جون کو برمیگم سیٹی کانسل برمیگم سیٹی سنٹر کو کھلین ایر زون ایریا ڈیکلیر کیا جا رہا ہے یکم جون سے جو پرانی پیٹرول یا ڈیزل گاڑیاں ہوں گی جو محولیاتی علودگی کو خراب کریں گی دمیوں چھوڑنے والی گاڑیوں میں ممنون ہی ہوگا لیکن روزانہ کی بنیاد پر انہیں چارجز کا سامنا کرنے بڑے گا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برمیگم سیٹی سنٹر گزشتہ کہیں سالو سے اس طرف کوشنا تھے کہ کلین ایر زون محولیاتی علودگی کا خاتمہ کیا جائے تو اس لیے میں بڑے حد تک شہر میں ترکیاتی کام بھی ہوئے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ٹرانسپورٹ کو کافی ترقی دی گئی ہے شہر کے اندر اگر دیکھا جائے تو ٹرام سسٹم کے ذریعے ٹرانسپورٹ کو کافی ترقی دی گئی ہے شہر میں مختلف جو شہر کے پوائنٹس ہیں ان پر ٹرام سسٹم ان کے درمیان چلائے گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ای موٹر بائک جو الیکٹرک موٹر بائک ہیں وہ شہر میں پروائیڈ کیا گیا ہیں پھر مولیاتی علودگی کے خاتمے کے لیے جو سائیکلز ہیں سائیکلز کو پرموٹ کیا گیا ہے اور اسی طرح شہر کے مختلف جو پوائنٹس ہیں ان کے ایک دوسرے کو ساتھ ملانے کے لیے انہیں نے بلو سائیکل لائن بھی مطارف کرائی ہے تو جس طرح کے یکم جون سے پرانی دوان چھوڑنے والی گاڑیوں پر اگر چارجز لاغو ہوں گے تو کافی لوگ اس حوالے سے پرشان بھی تھے کہ جن کے کاروبار شہر کے اندر تھے یا پھر جن کے جابز شہر کے اندر تھے انہیں روز آنا جانا پڑتا تھا لیکن وہ ایک سال کے لیے انہیں ریایت بھی دی جائے گی تاکہ وہ اس کے لیے اپلائی کریں اور ریایت حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ جو پرمنٹ لوگ ہیں جو گاڑیوں سے ملسلک ہیں جیسے پرائیویٹ ہائر ہو گئے یا ٹکسی ڈرائیور ہو گئے یا بلیک کیپ ٹکسی ڈرائیورز ان کو سٹی کانسل کی جانب سے گرانٹ بھی دی جاری ہے تاکہ وہ گرانٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی گاڑیاں تبدیل کر لیں جو یورو سٹینڈر فور اور سکس کے پر پورا اترتی ہوں جن کا شہر کے اندر کلین ایر زون شروع ہونے کے بعد ان پر چارجز جو چارجز سے مستثنہ ہوں گی موسیقی